اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امیدیں سب اچھے ہوں گے اس طرح کے سنٹنسز ہم ڈیلی اس میں اکثر بولتا ہے نا جیسے کہ میں نے ایک ٹرین کو جلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ایک جلتی ہوئی ٹرین کو دیکھا ہے اب دیکھیں یہ دونوں سنٹنسز جو ہیں سیم سیم ہے لیکن ان کے بولنے کا طریقہ آلگ ہے جیسے ایک ٹرین کو جلتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک جلتی ہوئی ٹرین کو دیکھا ہے تو یہ دونوں تھوڑا کہنے میں الگ ہیں بس سیم ہمارا میننگ وہی ہے تو یہاں پر جیسے بولنے میں فرق ہے اسی طرح انگلیش میں بولنے میں فرق ہے لیکن جو ہے جیسے یہاں پر سیم الفاظ ہیں انگلیش میں بھی سیم الفاظ ہوں گے سیم ورڈز ہوں گے بس ان کی پوزیشن چینج ہوگی جیسے یہاں پر اس کی پوزیشن چینج ہے سو بیسی کے لیے پریزنٹ پارٹیسپل کی جو آئین جی فارم ہماری ہوتی ہے کہ میں نے ایک ٹرین کو جلتے ہوئے دیکھا یعنی کوئی کام کرتے ہوئے کسی نے دیکھا جیسے کہ میں نے تمہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا میں نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑا اس طرح کا سینس ہو تو کیا سٹرکچر یوز ہوگا سبجیکٹ آئے گا پھر اس کے بعد آئے گا ہیلپنگ ورڈ ہیلپنگ ورڈ وہی ٹرینس کے اکورڈنگ آئے گا پھر اس کے بعد آئے گا مین ورڈ اور مین ورڈ پھر اس کے بعد آئے گا کسی بھی انسان کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے سینٹنس کس طرح مانے گا میں نے اسے ناچتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا وہ کیا کرتے ہوئے اسے ناچتے ہوئے دیکھا تو بن جائے گا میں نے اسے دیکھا کیا کرتے ہوئے ڈانسنگ تو یہاں پہ آگیا dancing کیونکہ یہاں پہ object نہیں تھا helping verb بھی نہیں تھا تو نہیں لگا اور past indefinite میں verb کی second form آتی ہے تو c کی second form saw I saw him dancing سبجیکٹ آیا i helping verb نہیں تھا نہیں آیا main verb آ گیا c کی second form saw dance کے according پھر اس کے بعد ہم آیا objective pronoun اسے کے لیے کیونکہ ہم نے ایک لڑکے کو consider کیا اور ing form آگئی dance کی ing form dancing اور object نہیں تھا تو نہیں لکھا I saw him dancing میں نے اسے ناشتے ہوئے دیکھا next sentence میں نے ایک train کو جلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ایک train کو دیکھا ہے کیا ہوتے ہوئے جلتے ہوئے تو کس طرح من جائے گا I have seen a train میں نے ایک train کو دیکھا ہے burning جلتا ہوا ٹھیک ہے simple اتنا سا I have seen a train burning میں نے ایک train کو جلتے ہوئے دیکھا ہے اب next sentence دیکھیں اس میں میں main verb change کرتی جاؤں گی میں نے اسے گانہ گاتے سنا ہے بن جائے گا I have heard him singing a song I have heard him singing a song یا پیتے کے helping work بھی تھا object بھی تھا تو اس طرح سے ہی بن گیا I have heard him میں نے اسے سنا ہے کیا کرتے ہوئے singing a song گانہ گاتے ہوئے next sentence دیکھیں میں نے اسے پرس چوراتے ہوئے پکڑا میں نے پکڑا کیا کرتے ہوئے پرس چوراتے ہوئے تو بن جائے گا I caught him stealing a purse I caught him میں نے اسے پکڑا وہ کیا کر رہا تھا stealing a purse پرس چورا رہا تھا next sentence دیکھیں میں نے اپنی امی کو کپڑے دھوتے ہوئے پایا تو میں نے پایا اور اپنی امی کو کپڑے دھوتے ہوئے تو بن جائے گا I found my mother washing the clothes I found my mother washing the clothes next sentence teacher نے بچوں کو شور مچاتے ہوئے سنا teacher نے بچوں کو شور مچاتے ہوئے سنا the teacher heard the students teacher نے سنا بچوں کو کیا کرتے ہوئے making a noise شور مچاتے ہوئے main verb اب یہاں پر change کر سکتے ہیں اس حساب سے دیکھیں یہاں پر میں نے ایک لسٹ بنا دی see, find, hear, catch, feel, smell, listen, notice, watch یہاں پر آپ main verb کو change کر کے اس کی مدد سے sentences کو بنا سکتے ہیں اور زیادہ ٹھیک ہے, اب اس کو جو کہ اب دیکھیں اس کو سوال میں دیکھ لیتے ہیں سوال میں کس طرح سے use کریں گے کہ تم نے اسے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا کہ تم نے اسے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا اب بن جائے گا did you see him driving the car did you see him کہ تم نے اسے دیکھا کیا کرتے ہوئے driving the car car چلاتے ہوئے ٹھیک ہے next sentence کہ تم نے مجھے کبھی چائے بناتے ہوئے دیکھا ہے کہ تم نے مجھے کبھی چائے بناتا ہوا دیکھا ہے تو بنے گا Have you ever seen me making tea Have you ever seen me making tea سنٹنس دیکھیں کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے دیکھیں منزہ ہے Have you ever heard me telling lies Have you ever heard me telling lies So I hope آپ کو یہ والا اس کا use سمجھ میں آگیا ہوگا So this sentence is for you to translate میں نے اسے سگرٹ پیتے ہوئے پکڑا میں نے اسے سگرٹ پیتے ہوئے پکڑا اس سنٹنس کو بنا کر ضرور کومنٹ بوکس میں لکھئے ہم اسی کی next use کی طرف بڑھتے ہیں بس یہاں پر تھوڑی سی position change ہوگی simple اسی طرح سے رہے گا دیکھیں کیا ہوگا صرف simple سے یہاں پر difference کیا ہوگا سب سے بھی لائے گا subject اور پھر آئے گا اس کے بعد helping work پھر اس کے بعد آئے گا main work ہم یہاں پر ہم کسی انسان کو کچھ کرتا ہوا نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کی adjective کر کے بول رہے ہیں کہ جلتی ہوئی train کو دیکھا بھاگتے ہوئے لڑکے کو دیکھا کچھ بھی کرتا ہوا انسان دیکھا ہے کچھ بھی ہوتا ہوا کوئی چیز دیکھی ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر آئے گا work ing form اس کے بعد object آ جائے گا وہ object ہوگا جس کو ہم نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ میں نے train جلتی ہوئی دیکھی تو بن جائے گا burning train یہ sentence کی مدد سے دیکھتے ہیں وہ چلتی ہوئی train سے کودنے ہی والا تھا آپ دیکھیں وہ چلتی ہوئی train سے کودنے ہی والا تھا he was just about to jump from the running train یہاں پر running train کس کو ظاہر کر رہا ہے چلتی ہوئی train تو train سے پہلے ہم نے running لگا دیا ٹھیک ہے next sentence میں نے ایک جلتی ہوئی train کو دیکھا ہے تو وہاں پر کیا تھا میں نے ایک train کو جلتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر کیا ہو گیا تھا sentence کہ I have seen a train burning لیکن یہاں پر کیا ہوگا simple اتنا سا I have seen a burning train یعنی train سے پہلے ہم نے burning لگا دیا یہ ہمارا یہاں پر بن گیا adjective کیونکہ یہ ناؤن کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے اس کو اور موڈیفائی کر رہا ہے I have seen a burning train simple اتنا سا next sentence میں نے اُبلتے ہوئے پانی میں چینی ڈالی میں نے اُبلتے ہوئے پانی میں چینی ڈالی تو بن جائے گا I added sugar to the boiling water I added sugar to the boiling water next sentence میں نے بھوکتے ہوئے کتوں کو سنا I heard the barking dogs I heard the barking dogs یا اگر یہاں پہ یہ sentence ہوتا جیسے کہ میں نے کتوں کو بھوکتے ہوئے سنا تو یہاں پہ ہم sentence بناتے ہیں I heard the dogs barking simple اتنا سا یہاں پر فرق آ جاتا next sentence دیکھیں یہ لوگوں کو بھڑکانے والی تقریر ہے یہ تقریر جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکانے والی ہے تو بن جائے گا this is a provoking speech for people this is a provoking speech for people یعنی لوگوں کے لئے بھڑکانے والی لوگوں کو وہ بھڑکا دے گی اس طرح کی یہ تقریر ہے تو provoke بھڑکانا تو provoking speech یعنی بھڑکانے والی تقریر ٹھیک ہے so I hope I'll use this سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کی کچھ knowledge میں اس ویڈیو نے ذاقبہ کیا ہوگا so this sentence is for you to translate ہم نے سوتی ہوئی بلی دیکھی ہم نے سوتی ہوئی بلی دیکھی اس sentence کو ضرور بنا گے comment box میں لکھئے گا اور اس کو یہ بھی بتائیے کہ ہم نے اگر اس طرح کا sentence ہو کہ ہم نے بلی کو سوتے ہوئے دیکھا تو اس طرح کا sentence کس طرح بنے گا I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ یہ sentences ضرور comment box میں لکھیں گے so thank you so much اگر ویڈیو اچھے لگئے تو چینل کو ضرور subscribe بھی کریں اور ویڈیو کو like بھی کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے thank you so much